موسیقی اسلام علیکم آج ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں کہ جٹ سیمن فور سیون تیارہ جو ہے اس کی وڑان کیسے ہوتی ہے اور دوران پرواز اگر انجن میں خرابی آ جائے یا انجن کو آگ لگ جائے تو اس کی ہنگامی جو لینڈنگ ہوتی ہے وہ کیسے کی جاتی ہے تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرن پر کے جٹ سیون فور سیون تیارہ ابھی رنوے سے اڑا ہے اور جیسے ہی تھوڑی دور یہ تیارہ پہنچا ہے تو اس میں کوئی فنی خرابی آ رہی ہے اور اس فنی خرابی کے باعث سے یہ تیارہ جو ہے اپنی پرواز جو ہے وہ صحیح طریقے سے برقرار رکھنی پا رہا ہے اس کا توازن بھی جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے اور اسی دوران اس کے ایک انجن میں آگ لگ جاتی ہے اور یہ آگ جیسے ہی انجن میں لگتی ہے اور ہنگامی لینڈنگ یہ جہاز کیسے کر رہا ہے اور کیسے یہ شہر کے اوپر سے اس کی پرواز جاری ہے اور پرواز کے دوران جو ہے اس کے ایک انجن میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ دھوہ اٹھ رہا ہے اس کے انجن میں آگ لگ گئی ہے اور پائلٹ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے انجن میں آگ لگ چکی ہے اب یہ جو اس کا پائلٹ ہے اس کی ہنگامی لینڈنگ کیسے کرے گا اس حوالے سے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جاز کو برپور طریقے سے تمام جو ہے وہ شہری عبادی سے دور لے جائے جا رہا ہے تاکہ اس کی ہنگامی لینڈنگ کی جا سکے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تیارے میں کس طرح کالے بادلوں کا دھوہ جو ہے وہ اٹھ رہا ہے اور پائلٹ کس مہارب کے ساتھ اور کس تیزی کے ساتھ جہاز کو جو شہری عبادی ہے اس سے دور لے جانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اگر یہ بہت بڑا جٹ تیارہ ہوتا ہے اگر یہ شہری عبادی پر گر جائے تو بہت زیادہ نقصانات ہونے کے چانسز ہیں بلکہ بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے جانی مالی نقصان ہوتا ہے اور یہ جٹ تیارہ کا جو پائلٹ ہے یہ اس کو دور پاڑی علاقے کی طرف لے کے جا رہا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ جلد سے جلد اس تیارے کی ہنگامی لینڈنگ ہو سکے کسی نہ کسی طریقے سے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر کے یہ جٹ 747 تیارے کے ایک انجن میں آگ لگ چکی ہے اور بادلوں کا دھوہ جو ہے وہ دھوہیں کے جو بادل ہیں وہ اٹھ رہے ہیں اور بہت برے طریقے سے اس کے انجن میں یہ آگ لگی ہے اور ہنگامی بنیادوں کے اوپر اب اس پائلٹ نے اس جاز کو لینڈ کرنا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جاز جو ہے شہری عبادی سے بہت دور پہنچ چکا ہے اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے اس کے انجن میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس میں بھی تیزی آتی جا رہی ہے اور پائلٹ کے پاس بہت کم ٹائم ہے اس نے بہت جلدی اس جاز کو کسی نہ کسی طریقے سے اتارنا ہے اور جو مسافر اس میں سوار ہیں ان کی بھی جانے بچانی اس پائلٹ کی ذمہ داری ہے اور ذمہ داری کے ساتھ ساتھ یہ پائلٹ نے گئی مہارت کے ساتھ اس کی لینڈنگ کے لیے کوشہ ہے اور بہت دور ایک پاری سلسلہ ہے جہاں پہ یہ ہائیوے آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی اور اس ہائیوے پہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس ہائیوے پہ اتارا جائے تاکہ کم سے کم نقصان جو ہے وہ ہو سکے اور مسافروں کو بھی بچایا جا سکے اور مسافروں کی جانے بھی بچائی جا سکے اور یہ اب آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ ایک پل کے اوپر لوئے کا ایک پل بنا ہوا ہے بہت بہترین طریقے سے اس پائلٹ نے اس جاز کو وہاں لینڈ کیا ہے کیونکہ اس کے انجن میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی تیزی سے یہ آگ پھیلتی جا رہی ہے اور اب یہ پائلٹ ہنگامی لینڈنگ کر چکا ہے اور ایک دور پارڈی علاقے میں جا کر اس نے ایک ہائیوے کے اوپر ایک لوئے کا پل بنا ہوا تھا اس پل کے اوپر اس جاز کو ٹکرایا ہے اور اس کو لینڈ کیا ہے وہاں پہ اور اب مسافروں کو بحفاظت یہاں سے نکالا جائے گا اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بڑے ایسن طریقے سے اس پائلٹ نے اس جاز کو لینڈ کیا ہے اور مسافروں کی جانے بھی بچ گئی ہیں اور یہ تیارہ کریش ہونے سے بچ گیا ہے اگر یہ تیارہ کریش ہو جاتا تو اس میں سوار سینکڑوں کی تعداد میں جو مسافر تھے ان کی جانے ضائع ہونے کا خدشہ تھا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ دوران پرواز ہنگامی لینڈنگ جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے مزید اچھی اور نیوز ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو مزید اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور مزید نیوز کے لیے اور اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اپنا اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھئے گا اور ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو یہ ہمارا چینل کیسا لگ رہا ہے اور مزید کس طرح کی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں شکریہ